موسیقی میرے دفتر میں اس ناپ کا جوتا کوئی نہیں بہنتا اس پشت ہے یارانر جس ویaktی کے جوتے کم آپ گیارہ نمبر ہوگا اس کا قد بی چھے فٹ سے زیادہ ہوگا اور اس کے سر پر چمیلی کا تیل او ام سو سوری آپ کا فیوریٹ آملی کا تیل ہوگا مستر باتک آپ کا یہ گمنام ویaktی اچھلی سانٹا گلاوز کی طرح لگنے لگا ہے کیونہ آپ کی ہر پروبلم کا حل بند کر رہا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ اس من گرند کلر کی مدد سے کتنے لوگوں کو بچائیں گے میس بوس اسی سانٹا کلاوز نے آسرا ناتھائلے کے باہر میرے ساہاک ورن پر گولی چلائی تھی کس نے کہا ورن نے ورن نے تو ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ ڈھولک نے مرنے سے پہلے مندیب کولی اور جببار خان کی موتوں کے بیچ کا سمبند بھی بتایا تھا ہم کیوں مانے آپ کی اسیسٹر کی بات نہیں مانیے مت مانیے ورن کی بات مت مانیے مجھے بشواس ہے کہ انسپیکٹر دوے کی بات آپ اوشیہ مانیں گے سر کیڑی نے مجھے کسی گاڑی کا نمبر دیا تھا کسی سنجے بٹ کی گاڑی ہے کیڑی کے نسال اسی گاڑی سے ورن پر گولی چلائی گئی تھی سر میں نے سنجے بٹ کو بہت ڈھولڈا لیکن وہ نہیں ملا کیونکہ وہ گوہ میں تھا لیکن آج صوبہ ہی گوہ پولیس کی مدد سے اسے اسے واپس بلائے گیا ہے فینٹاسٹک دانیواد انسپیکٹر دوے آپ ملے اسٹو بٹ سے ہے جی ہاں کتنا قد ہے ان کا چھے فورت تین انچ کیا وہ بالوں میں آم لے کتے لگاتے ہیں اور جوتوں کا سائز جوتے کا سائز ہے گیارہ لیکن سر میرے حساب سے اس آدمی کا اس خون سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ خود دیکھ لیچے موسیقی موسیقی مسٹر باتھک یہ ہے آپ کے شاپ شوٹر جنہوں نے تین لوگوں کا کوڑ بلوڈڈ مردر کیا ہے اگرہا فیزیکلی چیلنجڈ من موسیقا دی، بیکار ہو گئی اور پچھلے پچ سالوں سے میرے دونوں پینوں کی فیزیو تیرپی بھی چل رہی ہے تاکہی میں اپنے پیروں پر چل سکوں بس چلنا تو دور میں تو اپنے اس ویل چیئر سے کھڑا بھی نہیں ہو سکا اس بات کا کوئی سبوت ہے آپ کے پاس جی ہاں یہ میری میری کل رپورٹس ہیں یہ ہی آپ کو میری حالت بیان کر دے گی MRI reports, X-ray reports, hospital bills, diagnosis اس میں سب کچھ ہے Oh my god Mr. Bhatt پچھلے پانچ سال سے اس کرسی کے محتاج ہے Mr. Bhatt آپ کا نشانہ کیسا ہے نشانہ جی میڈم میں ایک بزنس مین ہوں کوئی پروفیشنل کلر یا شاک شوٹر نہیں جس سے آپ یہ نشانے کی بات کر رہی ہیں تو آفیسلی پھر یہ رائیفل بھی آپ کے نہیں ہے میڈم کیا آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر میری بیزتی کرنے کے لیے بلایا ہے سر کیا آپ بتائیں گے کیا ایکچولی ماسرا کیا ہے پرابلم کیا ہے آپ کا آپ بتائیے Mr. Bhatt کے 29 جنوری کو آسرا آنا تھالے کے باہر آپ کی گاڑی تھی یا نہیں 29 جنوری سر آسرا آنا تھالے کے سامنے ایک مندر ہے جہاں میں دلشنوں کے لیے اکسر جایا کرتا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ 29 جنوری کے دن بھی شاید بودھر سے ہی گزرا ہوں مسٹر پاتھا کیا بارون نے ان کو گاڑی سے گولی چلاتے بھی دیکھا ہے سر باہر خود سکتا ہے آپ کیا کریں مستر پاتھا ہے؟ آپ کے اس طرح گھورنے سے کھولنے سے کھولا نا تھا اپنی ویلچے سے کھڑا ہو کر چلنے نہیں لگے گا یور عنہ ان کا یہاں پر ہونا ہی خود میں ایک بہت بڑی خلطی یور عنہ وہی کد جوتوں کا وہی نا سر میں وہی تیل کیا یہ سب سنیوگ ہے مستر پاتھک جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے انہیں میڈیکل رپورٹس کو چھٹلا کر میسٹر بھرٹس میسٹر بھرٹس میرے سوری کہ آپ کو یہاں تک آنا پڑا آپ جا سکتے ہیں جی یور عنہ کیڈی ان کو یہاں تک بلا کر انہیں ٹھیک نہیں کیا ساپ دھولک کو کیوں مارا ایک ہی بھائی تھا وہ بھی گیا دھولک کو مارا کیوں کی میں گہرا راز جانتا تھا تیرے ساتھ دھولک نے کبھی مندیپ کھولی کے بارے میں کوئی بات کی کیا نہیں تو یہ نام تو میں پہلی بار سن رہا میں کو نہیں پتا اچھا سن تو یہاں سے باہر نکلے گا نا تو ساتھ میں بیٹھ کے تیری لے کوئی اچھا نام ڈھونے کے تو سو بارہ کیا ہوتا ہے میرے تو نام پھر بھی سمجھ میں آتا ہے آپ کا تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیڑی یہ کیڑی کا مطلب کیا ہوگا بھلا اب یہ سوال تو گیارہ ملکو کے لوگ بوچھ رہے بتاؤں گا سب کو ایک دن کل رات کو تو مجھے نینی نہیں آرہی تھی دھولک کی حتیاب اور اس کا الزام آپ کی اسسسٹن پر کیا کہوں کبھی کبھی تو لگتے جیسے دنیا میں انصاف ہی نہیں رہا نہیں انصاف تو ہے اور انصاف دلانا ہی میرا کام ہے ماندیپ کوہلی کو جانتی تھی آپ جی نہیں بس نیوز پیپر میں ان کی موت کے بارے میں سنا تھا کوئی سوپر موڈل تھی شاید سوپر موڈل تھی اور کچھ ان کے بارے میں جی نہیں یہ دھولک نے کبھی آپ سے کسی راز کا ذکر کیا کوئی بات جو اچھے بائے ہوئے تھا جی نہیں بس ایک بار اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جببار کے یہاں کوئی آدمی کام کرتا ہے ریڈی جی ہاں ریڈی اور وہ اسے دوبائی لے جا کر نوکری دلوانا چاہتا ہے کمیشن لے کر اور جببار کو بینا بتائے اور یہ اتنا ہی صرف جی بس اتنا ہی اگر مجھے کچھ اور دھیان میں آتا ہے تو میں آپ کو سمپرک کرتی ہوں دھولک کو تو ہم نہیں بچا پائے لیکن دو سو بارہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے جی جی بالکل آپ کے سمائے کے لیے بہت بہت دنوال انگوٹھی بڑی پیاری پیانی یاد تینک یو ساری ایر کھیڈی سر آپ یہاں اگر وہ انہتھالی کے وارڈن سے مل لیے ہیں ساری ایر تیرا سامان گر گیا تنک یا کیا کر رہا ہے یہ انہتھالی میں اور میری مہا ہی چلاتیں جب وہ یہاں نہیں ہوتیں یہاں کی دیکھ بال میں ہی کرتا ہوں یہ کسی نئی کمپنی کی فون سے ہے جی یہ اسی کمپنی نے ہمارے سٹاپ کے لوگوں کے لیے دیئے اور ایک فری سیمپل بھی دیا تھا اچھا فری سیمپل کس کو دیا تمہیں وہ ہماری وارڈن مہولی کے پاس کیوں سن ایک کام کرے گا میرا ہاں سر کیوں نہیں آپ نے میری جان جو بچائی ہے آپ کے لیے کچھ بھی حکوم کیجئے آہ مہولی چی تو ارے واہ آپ کی یہ انگوٹھی تو بڑی پیاری ہے سندر ہے دیکھیں سر اصلی ہیر ہے مہنگی ہوگی شما جاتا ہوں وہ پوچھنے کے لیے کتنے کی ہوگی جی یہ مجھے توفے میں ملی ہے مجھے اس کی کیمبت نہیں مالو اچھا جہاں تک میرا گیان ہے یہ ہوگی ہے تین ساڑھے تین لاکھ رو بے کی کہنا پڑے گا آپ کے پتی دیو آپ پر بہت کرپالو ہے جی میری شادی نہیں ہوئی ہے آہ مولی جی آج کل آپ کچھ یاد نہیں رہتا مجھے ٹھیک سے شما جاتا ہوں آپ کے ریکارڈز کے انسار یہی تھا آپ کی شادی نہیں ہوئی تو پھر آپ کے جو منگیتر جی ہیں وہ جی کیا ہوا منگنی نہیں ہوئی تو جو بھی جو منگیتر ہونے والے ہیں جو حال فلحال آپ کے جو مطر ہیں بوئی فرن ہیں انہوں نے بوئی فرن نہیں ہے تو مولی جی کون ہے آپ کا اتنا بڑا شب جن تک جس نے آپ کو اتنا مہنگا تحفہ یوں ہی دے دیا اوبجیکشن میسر پاٹک میس بولی کی ذاتی زندگی میں دخل دے رہے جس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے یور آنر میں ان کی وقتتو جیون میں نہیں ان کے ویوساہک جیون میں دخل دے رہا ہوں اور میرے پرشنکا اس کیس سے بہت ہی گہرا سمبند ہے سسٹین میس مولی آپ مستر پاٹک کے سوال کا جواب دیجے یہ انگوٹھی آپ کو کس نے دی سر مجھے یہ انگوٹھی میری لندن والی سویتا انٹی نے دیے وہ بہت امیر ہیں اور مجھے بیٹی کی طرح مانتی ہیں واہ واہ لندن سے گفت آئی ہے تو یہ میڈ ان لندن ہوگی جی نہیں وہ پچھلے سال انڈیا آئی تھی اور تب ہی ہم لوگ یہ انگوٹھی لینے کے لئے گئے تھے ایسی ہی آپ لیکن مولی جی پچھلے سال تو یو این کی پوسٹنگ میں پورے سال آپ چین میں تھی اب سوچ رہی ہوں گی کہ مجھے آپ کے بارے میں اتنی سب جانکاری کیسے ہو آپ کے مطر نیرج مہیندرو جی کی ساہتہ سے اور ان کی ساہتہ سے یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو ٹی شٹ آپ کے ڈرائیور کے کھولی میں پائی گئی یہ ٹی شٹ دراصل ڈھولک کی ہے جس کارت یہ ہوتا ہے کہ ڈھولک چھپا ہوا تھا آپ کے پاس ہی لیکن آپ نے کسی کو اس بارے میں بتایا ہے نہیں کیوں کیوں نہیں بتایا بابولار وہ لڑکا ڈھولک جسے میں نے تمہارے پاس چھپایا اسے کہیں جانے مطلب جب تک میں نہ کھوں سمجھ کیا میں لگتا ہے آپ کو وارتلاب کرنے کا موڈ نہیں چلی یہ باتائیے بلڈ ڈائیمنڈ کیا آپ نے یہ دو شبد کبھی سنے جی ایفریقا میں وہ تراشے گئے ہیرے جنہیں حاصل کرنے کے لئے کئی لوگوں کی جانے جاتی ہیں پر یہ ہیرہ سرٹیفائیڈ ہے سرٹیفائیڈ ہے جائز ہے اس کی رسید بھی ہوگی آپ کے پاس کیا اس کی رسید ہم سب کو یہ وشواس دلا سکتی ہے مولی جی کہ اس کے پیچھے کسی کی جان نہیں گئی کسی کا لہو نہیں بھا مولی جی یہ درشتی کون بھی بہت ہی بچتر بات ہوتی ہے دیکھنے والوں کو آپ کی انگلی پر یہ چمکتی دمکتی ہیرے کی انگھوٹھی نظر آتی ہے کنٹو میری نظریے سے آپ کے کاندھوں پر ایک سترہ سال کے بچے کی لاش کا بوجھ نظر آتا ہے مجھے ڈولک ڈولک مولی جی جس نے اپنے سترہ سالوں میں ساڑھے تین لاکھ تو کیا ساڑھے تین ہزار بھی نہیں دیکھے ہوں گے دربا کے باشے دیکھ بھی نہیں بائے گا کیا ہوا مولی جی برو کیوں رہی ہے ہی وہ آنکھ میں کچھ کچھ چلا گیا ڈولک کو تو بچا نہ سکے اب دو سو بارہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈولک کو تو ہم نہیں بچا پائے لیکن دو سو بارہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ ہی کے شبت ہے مولی جی آپ کی آنکھوں میں یہ جو آسوں ہے سمبھفتہ جھوٹ کو بگلا کر سچ کا روپ دے سکتے ہیں کوشش تو کیجئے سچ بول لے گی پلیس گجانند پاولے لوگوں کے لئے تو یہ لوہے کا ویاپار کرتا ہے لیکن اصل میں اس کا ویاپار بچے الگ الگ شہروں سے بچوں کو لے کر آتا ہے انہیں مافیا ڈول چپار جیسے لوگوں کو بیچتا ہے ان سے چوریا کرواتا ہے بھیک مانگواتا ہے اس کا مطلب یہ انگوٹھی آپ کو بھیٹ نہیں توفہ نہیں کیمت نہیں گئی تھی پاولے صاحب نے دی تھی آپ کو کسی گھام کے لئے جی ہاں آپ کو دھمکی دینے کے لئے یہ دس ہے دس اور تمہارے کیس واپس لینے کے بعد ملیں گے اور دھولک کا پتہ بتانے کے لئے وہ تو میرے پاس آیا تھا اپنی جان بچانے کے لئے لیکن میں تیچر دی تیچر دی تیچر دی جب بار سیٹ کا کسی نے مرڈر کر دیا ہے کیا اور کیونکہ میں نے ان کے کھولی سے چوری کی تھی پولیس مجھے پکڑے گی دی دی مجھے چھپا دو دی دی مجھے پلیس چھپا دو دی دی دھولک تم بلکل مط گھب رہا ہوں میں تمہیں ہماری ڈرائیور بابولال کے گھر پر چھپا دوں گی تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم بلکل چنتہ مط کرو پلیس میں سارے تین لاکھ کی انگوٹی کے لیے اس سے اس کو دیا وعدہ میں نے توڑ دیا لیکن اس سے پہلے کہ میں دھولک کو پاولے کو دی دی وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا سی ہی ہاں اور چبار خان کی مرتیوں میں کیا ہاتھ تھا آپ کا اس کے بارے مجھے کچھ نہیں مالو اور نہ ہی مندیب کوہلی کی موت کے بارے میں کچھ پتہ ہے اس تو پتہ ہوگا مجھے ان کتلوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے اور نہ ہی دھولک کے کتل کے بارے میں کچھ پتہ ہے مولی جی ہاں دھولک پر گولی بھلے ہی آپ نے نہ چلائی ہو اسے نشانہ تو ابھی نے منا ہے صاحب یہ عورت میرے کو پھسانا چاہتی ہے صاحب کیونکہ اس کے اناتھ آشرم کی زمین پہ میں اپنا لوہ کا کارخانہ کھڑا کرنا چاہتا تھا میرے کو ویلن سمجھتی صاحب میں ایک عزتدار آدمی ہوں صاحب بچوں کا دھندہ کرنے والا دیکھتا ہوں کیا صاحب ایسا ہے تو ثابت کر کے بتائیے نا دیکھیں پاولے صاحب اتنا تو ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے وہ ہیرے کے انگوٹ ہی انہیں کیمت کے روپ میں دی تھی آپ کے لئے کام کرنے کے لئے کیسے ثابت ہوا صاحب اس جھوٹی کے کہنے سے اتنا قانون تو آپ ان بھی جانتے ہیں صاحب کہ ایک آدمی کی گواہی سے آپ کسی کو دوشی ثابت نہیں کر سکتے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میسٹر پاٹک اگر آپ کو لگتا ہے کہ میسٹر پاولے کا اس کیس سے کوئی لینہ دینا ہے تو آپ تھوش ثابت لے کر آئیے اور جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک پولیس صرف ان پر کاروائی کر سکتی ہے انہیں آریس نہیں کر سکتی اور جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک شک کی سوئی آپ کے چاہتے دو سو پارہ پر ٹکی رہے گی Thank you sir Thank God آپ نے مجھے چھڑوا لیا انسپیکٹر دوے تو آلگ ہی ٹرپ تھا ہاں لیکن جب تک یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا اثر ہتھیارہ پکڑا نہیں جاتا تجھے سنبھل کے رہنا ہوگا کیونکہ پولیس تجھے شک کے دائرے سے باہر نہیں جانے دے گی یہ کتنے سارے پرشنے ایسے ہیں جن کا اب تک کوئی اتر نہیں ہے ڈولا کیسا کیا جانتا تھا جس کی وجہ سے اسے مار دیا گیا اور وہ چھ فٹ تین انچ کا آدمی ہوں کینٹ بھی کون ہو سکتا ہے ان سب کے بیچھے ایک ہی آدمی ہے پاولے اپنے ایسا کوئی سراغ بھی تو نہیں کوئی سبوت بھی تو نہیں جو اس کی طرح بشارہ کرتا ہو ایک سبوت ہے سب ریڈی کھولی کے باہر میں نے پاولے کو ریڈی سے بات کرتا ہوئے دیکھا تھا اگر ہم ریڈی کو توڑیں گے تو ہم پاولے تک پہنچ سکتے ہیں اور پاولے کی تھروہ اصلی قاتل تھا وہ سب مجھے لگتا ہے کہ اصلی قاتل ریڈی ہے کیونکہ اس کیس میں وہی ہے جو چھے فٹ سے اوپر ہے ہم ہم تو یہ کام کر ریڈی سے مل لیکن الگ طریقے سے میں سمجھاتا ہوں کہیں جا رہے ہو ریڈی تم آٹی آتے وہ زین آفیس میں تم ہی تھے نا تم ہی نے ڈھولا کام آ رہے ہیں باگیا لو گیا کیا آہ پیسی گھڑی یہ تو بھائی ہے جو دو سو بارہ اور دھولت نے جبار سے جورایا تھے تمہارے باس کیسے اے ہٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبار کو مارا ان پیسوں کے لئے اے نہیں مارا میرے باپ آپ ہٹ یہاں سے ورنہ پاولے آئے گا ہم دوروں کو مار دے گا پاولے کا اس کیسے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سب تُو نہیں کیا ہے پاولے کا اس کیسے کوئی لینا دینا نہیں ہے آرے سالہ باپ ہے باپ ہم لوگوں کا ہم لوگ تو تھوٹے موٹے مہا رہے ہیں اس لی کھلاڑی تو سالہ پو ہے انسپیکٹر داوے سن لیا تم نے آہ سن لیا سب میں سب میں تو میں تو اس کو ڈرانے کے لئے پاولے کا نام لے رہا تھا پاولے کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے کنیکشن تو تیرا بھی نہیں ہے ریڈی اس کے اسے کیونکہ میں تیرے سارے کنیکشن توڑ کے اوپر والے جوڑنے والا ہوں aesthetی پہلی کھولی یا پیٹ پہ مجھے 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 پیٹ پہ مجھے تاکہ بول چکے کی کی پولیس سے بھاگتے بار پیٹ پہ یار چھاتی پہ مجھے تو خود پھجے ہوگے ایسے کام کرتا ہو نا پہلی کھولی گھٹنے پہ مجھے مجھے اور دوسری پیٹ پہ تاکہ سب کو لگے کہ میں نے اس کو ایک چانس دیا مجھے 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 سپاواتیا مجھے 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 سچ بلتا ہوں سچ بلتا ہوں پاولے اور جببار کے بیچ کے سارے ریکارڈ آپ کو دکھا دوں گا لکھے میں سرکاری گوا بن جا ہوا سار میں سچ بلتا ہوں سچ بلوں گا سب ادبوت ہے رڈی صاحب جببار اور پاولے کے گورک دھندے کا حساب تو کسی باہوراشتریہ کمپنی کے حساب سے بھی زیادہ صاف ہے کس دن پر کتنے بچے بھیجے گئے کتنے بچے پہنچائے کس بچے کے لیے کتنا مول لے دیا اور اس بچے کو کہاں بھیجا گیا سب کچھ درج ہے Your Honor کروڑوں کا ایک شرمناک عوید دھندہ پولیس کےول اس ڈائیری کی مدد سے سیکڑو بچوں کی جانے بچا سکتی ہے Mr. Reddy thank you very much اور وہ رڈی صاحب یہ تو بتائیے کی جو گھڑیاں چورا کر آپ بھاگ رہے تھے وہ گھڑیاں وہ پہلے دھولک نے جببار بھائی سے چوری کی تھی پھر میں نے دھولک سے اور جببار بھائی کی موت کے بعد وہ پانی کا گلاس چھپا کر میں نے دو سو بارہ کو فسایا تاکہ میں اس ماملے سے کلیر رہوں تو رڈی صاحب آپ نے پہلے جببار کی ہتیا کی پھر چوری کی میں نے صاحب میں نے جببار بھائی کو نہیں مارا صاحب صاحب وہ اس دندے سے پہلے بہت ہی ڈینجر آدمی تھا صاحب بہت بڑا شوٹر تھا صاحب میں اسے پانگا کیسے لے سکتا ہوں تو دھولک کو مارا میں نے اس کو بھی نہیں بانتا ہوں میں نے بہت غلط کام کیا صاحب لیکن آج تک کبھی کسی کا قتل نہیں کیا صاحب وہ نہ سرکاری گواہ کیوں بنتا ویسے بھی جب جببار بھائی کا موت ہوا تو میں بہار پان کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا آدھا محولہ نے میرے کو دیکھا تھا صاحب آپ پر تب ہی تو رڈی صاحب پر پولیس نے کوئی کاریوائی نہیں کی یہ ہے بستی والوں کا سائنس سٹیکمنٹ جس میں کلیرلی سٹیٹڈ ہے کہ جس وقت جبببار خان پر قاتلانہ حملہ ہو رہا تھا اس وقت رڈی پان کی دکان پر پان بن با رہا تھا اس کا مطلب مستر پاٹھک شک کی سوئی اب بھی آپ کے چہیتے دو سو بارہ پر ٹکی ہوئی ہے کیا کرے ہیں اب رڈی صاحب چلیے انہی سے پوچھتاج کرتے ہیں جو پچھلی سنوائی میں ہمیں کانون سکھا رہے تھے ایک ہی گواہ کے بیان سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ثابت کرنا ہے تو ثبوت لاؤ پولے صاحب اب دربا کے وش آپ کے وردھ ایک بھی ثبوت نہیں دھیرو ثبوت ہے پیش کروں یہاں آپ بولنگے سویم ماؤلی جی کا بیان پورا کھارا ہے صاحب سچا ہے اپن کا اصلی دندہ بچہ لوگ کی سمدمنگ کرنے کا ایسا ہے جب بار کو بچے میں ہی بیچ تھا تھا صاحب اور ماؤلی جی کے جریے آپ کو کیس چھوڑنے کے لیے پیسے میں نہیں بھیجوایا تھے صاحب ماؤلی جی کو رنگ مہی دیا تھا صاحب تاکہ وہ ڈھولک کو مجھ تک پہنچا دے ڈھولک کو کیوں مارنا چاہتے تھے جب بار سے پہلے چار سال تک ڈھولک اب ان کے ساتھ کام کرتا تھا صاحب اب ان کے دندے کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا کیسے جانے دیتا صاحب اس کو میں ہاں میں اسے مارنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے پہنچ پاتا وہ بھاگے صاحب پھر تو آپ نے میرے سہیک ورون پر گولی بھی نہیں چلائی ہوگی قسم سے صاحب میں کسی کو نہیں مارا صاحب نہ ڈھولک کو نہ جب بار کو جب بار تو میرا خاص آدمی صاحب اسے مار کے میں اپنے نکسان کیوں کرتا اٹھا جب بار جب سے مارا ہے میرا تو وارٹ لگا ہوا ساتھ he's got a point mr. باتھک جب بار مرا اور اس کی وجہ سے پہلے کا یہ پورا راکٹ ایکسپوز ہوا تو obviously پہلے نے جب بار کو نہیں مارا ہے نہ ہی مولی نے مارا ہے اور نہ ہی ریٹی نے آپ کتنی ہی بریلینٹ سٹرٹیجی کیوں نہ لگا لیں لیکن ultimately بال جا کر تو لگنی سٹمپس پر ہی یعنی کہ آپ کا یہ کیس کلین بولٹ ہونے والا ہے آپ کے کلائنٹ دو سو بارہ پر نہ تو قتل کا الزام ہٹا ہے اور نہ ہٹے گا ایک آہ آخری پرشن کونسا تیل لگاتے ہیں پابر سرم تیل تیل کونسا لگاتے ہیں سرم تینچر نکھل ساپ تری ڈیوز پچھر دیکھیں یا نا ایسے کرتے رہے ہیں ایسے آلیس ویل آلیس ویل بڑا فلمی ہے یار این یہ سب پکچھروں میں ہوتا ہے باستوکتہ میں نہیں آلیس ویل یہ کیس کے بارے میں جتنا سوچتا ہوں میرا دماغ تیرے نام کی طرح دو سو بارہ دشاؤ میں دھوڑتا ہے اور جگہ سے خالی ہاتھ لوٹتا ہے ایک بات بتا ایسا تو نہیں کہ دھولک نہیں مارا آجاببار کو نہیں ساپ دھولک نے کچھ نہیں کیا لیکن میں نے بھی کچھ نہیں کیا ہاں اور آپ بھی کچھ مات کرو چھوڑ دو یہ کیس چھوڑ دوں یہ کیس ہاں وہ تیری وات لگے گی اس کا کیا زیادہ سے زیادہ کیا ہوں گا اب پنجل جائے گا چلتا ہے ایدھر کب سے کم سر پہ چھت اور دو روٹی فکس تو ہے نا باقی کی زندری یہی کٹائے گا ایسا کبھی مت سوچنا تو سبارہ ایسا سوچنے لگے گی نا تیری پیڑی تو یہ دیش جیتے جی مر جائے گا ویسے بھی اس دیش کی حالت کچھ زیادہ اچھی ہے نہیں اور تو دیکھنا نہ کیول تو عدالت سے باعزت بری ہوگا بلکہ ایک دن یہ سماج جو تجھے اس وقت اپنے دامن پر کالا دھبا سمجھ رہی ہے ایک دن یہ سماج تیرے دامن پر میڈل لگائے گی کیا ہے اب تیری قسمت بناو اس سے پہلے تجھے نئے جوتے لاکھے دینے پڑے یہ کیا انگوٹھا بار نکلا ہو ہے اے کنڈیشنر اے کنڈیشنر چلتے چلتے جوتہ بھی چل بسر مصر مصر بلی موریا مصر بلی موریا کہاں گئی سر وہ ہے نی آفیس میں کوئی بات نہیں ایک کام کر جد صاحب کو ایک ارجی ٹائپ کر اور دو سو بارہ کے کیس کی جل سے جل دیٹ کی اپیل رائے سر لیکن بات کیا ہے اے تو ٹائپ تو کر بتاتا ہوں نا عدالت میں عمومن وکیل کیس کی تاریخ آگے بڑھواتے ہیں تاکہ انہیں اور سومیں مل سا تنہیں تو اس کا اُلٹا ہی کیا ہے ایسا کیوں کہ دی یہ راہنر نیائے میں ویلم کارت ہوتا ہے نیائے میں کھنڈن نیائے جتنا جلد ہو جائے اتنا ہی اچھا چلی اچھا ہے لگتا ہے اس کیس کا ڈیسیشن آج ہی آ جائے گا اپیکشاہ تو یہی ہے مجھے بھی مس بوس اسیلیے یہ راہنر عدالت کا اور سمیں ویارثنا کرتے ہوئے میں آنچ کے پہلے آخری اور اکلوتے گواہ خو کڑھ گھرے میں بلانے کی اجازت ہے مسٹر سنجائے بھٹ اب بھٹ سنجائے بھٹ یارانڈ لائی ہو gece اچھا لائی ہو کیا زیادتی ہے مسٹر بھٹ پیچھلی بار مسٹر بھٹ کولا کے موڈی پریشان کر چکے ہیں وہاہ چکہے یہ بات تو çevere piered بھٹ ساہب آپ کو تو دوتیا بار عدالت میں آنے کا کشت دیا اس کے لیے میں شما چاہتا ہوں آپ سے کین تو آج آپ کا یہاں ہونا عطی آوششک تھا جی کیا کہا تھا آپ نے پچھلی سنوائی میں کی پچھلے پانچ ورشوں سے آپ اپنے پیرو پر چل نہیں بھائے جی اور کچھ اتنے ہی سمیں سے آپ اپنی اس پہیو والی کرسی سے کھڑے تک نہیں ہوئے اٹھے نہیں جی یہ بات تو میں شاہد آپ کو پچھلی بار بھی بتا چکا ہوں اور شاید میری ریپورٹے بھی یہی بیان کرتی ہیں پر پروبلم کیا ہے پروبلم ہے سمسیا ہے سمسیا ہے آپ کے یہ یہ آپ کے جوتے جوتے مستر پارٹک ان کے جوتوں میں کیا ہے سلوٹے ہیں میس بو سلوٹے یور عنہر اسی طرح کی سلوٹے میرے جوتوں میں بھی ہیں مستر پارٹک جب انسان ایڈی اٹھا کر چلتا ہے تو مستر پارٹک جب انسان ایڈی اٹھا کر چلتا ہے تو جب انسان چلتا ہے تو اس کے جوتوں میں سلوٹے پڑ جاتی ہے اس کا عارت یہ ہوا سنجے جی کہ آپ چل سکتے ہیں جی میں نہیں چل سکتا جھوٹ بول رہے ہیں آپ آپ چل سکتے ہیں آپ خانگ سکتے ہیں آپ ہتیا کر سکتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین تین ہتیا کر سکتے ہیں یہ آپ کی رپورٹس ایم آر آئی ایکس رے ڈائیگ نوزز یہ سب متیا ہے چھوٹ ہے بول یہ چھوٹ ہے نہیں آپ چھوٹ بول رہے ہیں یہ 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 رپورٹس ایک دم سچی ہیں نہیں چل سکتے ہیں جی ہاں میں نہیں چاہ سکتا آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتا میں موسیقی جیہاں جات صاحب آپ نے اس ورن پر گولی چلایا تھا اور وہ تینوں قتل مندید ڈھولا اور جب بار وہ بھی اپن نہیں کیا تھا تو اب ان ساری باتوں کو جوڑنے کے بعد میرے من میں اکلاوتا ایک شب دیا پرشن کیوں جج صاحب اپن کوئی بزنس مین نہیں اپنے ایک پروفیشنل گلر ہے اور پیسے کا واستے اپن کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے اس کیٹی کا بھی یہ جو ویل چیئر ہے یہ ہی اپن کا ڈھال تھا ہاتھ سے ایک مہینہ پہلے اپنے کو مندیب کو مارنے کا سپاری دیا گیا اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اپنے کو دوسرا سپاری دیا گیا جب بار کو مارنے کا اسی شکشنے میں ایک اس تیسا سپاری دھولک کو مارنے کا دیا سنجی جی آپ کو سپاری کیوں دی گئی تھی اس بارے میں شاید آپ کو کوئی جانکاری نہ ہو لیکن کس نے دی تھی یہ تو پتہ ہوگا حاجہ سب اپنوں سے پیچانتا ہے اس کا نام ہے پر آپ سپاری دینے والے کا نام بتائیں اس سے پہلے میں عدالت کو سپاری دینے کا عدیش یہ بتا دیتا ہوں یار آنر ورن پر گولی اس لئے چلوائی گئی تاکہ میں ڈر کر اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں ڈھولک کو اس کارن مروائیا گیا کیونکہ وہ سپاری دینے والے کے کچھ راز جان چکا تھا اور اس بارے میں چبار خان سے بات کر چکا تھا موسیقی 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 جببار کو اس لئے مارا گیا کیونکہ سب سے پہلے سروپردھم ماندیب کو مارنے کی سپاری جببار کو دی گئی تھی لیکن کسی کارنوش جببار نے انکار کر دیا کیونکہ اس بات کا گیا تھا اسے مارنا بھی آوشک ہو گیا تھا اسی کارن ان تینوں لوگوں کو مارنے کی سپاری کی مسٹر سنجے بھٹکو دھے گئی اس سپارس بات نیراج مہیندرو جے کے پاس عوس hassหہ آپ کے ہر پرشنگا اتر تو میرے پاس ہے نہیں ہا لیکن مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ کے اس پرشنگا اتر مسٹر نیراج مہندرو کے پاس اوشیہ ہوگا کیا کہتے ہیں مسٹر مہندرو میرا اور ماندیب کا بریک اپ اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میں نہیں اور ایک دن چھپکے سے اس نے کسی اور لڑکی کے ساتھ میرا کامپرمائزنگ ویڈیو بنا لیا تھا اور وہ مجھے بلیک میل کرنے لگ گئی تھی میں میں گھبرا گیا تھا کیونکہ اگر وہ ویڈیو بہار آ جاتا کوئی دیکھ لیتا تو میرا سوشل نیچ ایک تم ختم ہو جاتا تو بس میں نے گھبرا کر ماندیب کو مارنے کا پلان کر لیا پھر میں جبار سے ملا لیکن وہاں اس لڑکے ڈھولک نے مجھے دیکھ لیا تھا پھر جبار نے اس ڈیل کے لیے زیادہ پیسے مانگے تو تو میں نے وہ ڈیل کینسل کر کے بھٹ کو دے دی ماندیب مری لیکن جبار کو بھی مارنا پڑا اور اس لڑکے ڈھولک کو بھی کیونکہ کیونکہ ان کو میرے پلان کے بارے میں پتا تھا بزرگ کہے گئے ہیں کی منوشیہ کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی بھول سویکار کر لے اور اس بھول کا صدار کر لے ایک بھول میں نے کی تھی آپ کو یہاں سے ریا کر کے جس کا اب صدار کر لیا میں نے دے دیفنس ریس یارا رہا کرتی ہے دکیس اس کلوزڈ مزبوس ٹا ٹا اب دیکھ کسی کی جیب بے مت کٹنا ساپ آپ نے ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایک دن آپں بھے اپنے ماں باپ کو ڈھول لے گا لیکن آپ مل گئے تو ایسا کتا وہ مل گئے آپ نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا سب اب تک تو آدھا ہی عوضہ پورا کیا ہے باقی کہ آدھا برندے سب پچکنی کے سکول کا تیرا داخلہ پتر پڑھ لیکھ لے پھر اگے چل کے جو بننا ہوگا تجھے ڈاکٹر اور انجینئر پائلٹ میں ہوں تیرے ساتھ اگر اپنکہ دو بس ایک چیز مننے کیا وکیل آپ کے جیسا کیوں تاکی میں بھی بڑھا ہوں کہ کسی دو سو تیرا کو بچا سکو کیا بول رہی ہے موسیقی